ہوا سے بات کرتا ہوا ریت کے سینی کو چیرتا ہوا بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سکار تاریخ کے پنوں میں اپنی جنگہ بنانے آنکھوں میں ایک عظیم مقصد تھی عرب کے زمین کربلا کی طرف روان نبی محمد صاحب کے نوازی امام حسین نے جب کربلا میں انسانیت سے یہ سوال کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے اتحاس نے دیکھا کہ انسانیت سے کیے گئے اس سوال کے جواب میں امام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پرست نکلے وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کاندھے پہ چنے اڈالے ماتھے پہ تلک لگائے کچھ ہندوستانی برہمن بھی یہ وہی ویر سپوت ہیں جو مدد کی شکل میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پریم کی ایک سنہری عبارت لکھنے کربلا جا رہے ہیں ظالم بادشاہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور ہو کے انسانیت کا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا تھا لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جب تک نبی محمد صاحب کی نواسے امام حسین زندہ ہیں تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا اس کے اسی ڈھر نے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کے ان سے اپنے حکومت کے سامنے سر چھکانے کو کہا جیو اور چینے دو کے زندہ مثال پیش کرتے ہیں امام حسین نے یزید کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو مجھے راستہ دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں امام کو دریائے فرات کے کنارے گھیر لیا گیا ان کے بچوں اور عورتوں پر پانی پن کر دیا گیا یہ سب ظلم یزید کے خط ملنے کے بعد ابن زیاد نے امام حسین پہ کی امام کے طرف سے بھی خط لکھے گئے کہتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں اپنوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر مصیبت میں جو ساتھ دے وہی اپنا ہوتا امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ کر مدد کو بھلایا اور دوسرا خط کربلا سے دور بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجہ کے نام لکھا تھا امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین نے اپنے بھائی بھارت کے راجہ سبد گرد کے نام لکھا تھا یہ خط سننے میں اٹھ پٹا لگنے والے اس رشتے کا اتحاظ گواہ لگ بھگ چودہ سو سال پہلے کی بات ایران کے بادشاہ جو پارسی مذہب سے تھے ان کے دو بیٹیاں تھے مہربانو اور شہربانو مہربانو کا ویوہ بھارت کے راجہ چندرگپ سے ہوا اور رانی کا نام مہربانو سے بدل کر چندر لیخا رکھا دیا اور کچھ ورشوں پار چندر لیخا کے چھوٹی بہن شہربانو کی شادی امام حسین سے گئے چندر لیخا اور چندرگپ کے بیٹے سمدگپ اس سمیے راجہ تھے جب انہیں اپنے موسیر بھائی علی ابن حسین کا پتر ملا راجہ سمدگپ نے جلدی ہی ویر سینکوں کی ایک ٹکڑی تیار کر کے اسے کربلا کی طرف روانہ کیا ان ویر سینکوں کے سردار کا نام رہبدد تھا جو ایک مہیال برہمن تھے افسوس ہے جب رہبدد اپنی سینہ کے ساتھ کربلا پہنچے تو امام حسین کو شہید کیا جا چکا تھا یہ جان ان برہمنوں کا دل ٹوٹ گیا اور جوش میں اپنی دلواروں کو اپنے گلوں پر رکھ لیا کہ جس کی جان بچانے آئے تھے جب وہی نہیں بچا تو اب ہم جی کے کیا کریں لیکن امام کے ایک شاہنے والے عرب کے ویر یودہ جناب مختار کے منع کرنے پہ ان ویر سینکوں نے اپنی دلواروں کو اپنے گلوں سے ہٹایا اور مختار کے ساتھ مل کے وہ نے امام حسین کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں سے ایک یادگار ید کیا اور انہیں ہندوستانی تلوار کے چوہر دکھا ان ویر سینکوں نے کربلا میں جہاں پڑاو ڈالا تھا اس جنگہ کو ہندیا کہتے ہیں جو جنگہ آج کی اسی نام سے موجود ان برہمنوں میں سے کچھ کربلا میں ویر گتی کو برابت ہو کچھ وہیں بس گئے اور کچھ اپنے دیش بھارت چلے آئے اتحاز ان ویر برہمنوں کو حسینی برہمن کے نام سے جانتا ہوں تاریخ کے پنوں میں دبی ہندوستان اور عراق کی اس مہان کہانی بھو ہمارے لاکھوں سلا موسیقی